بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان شاہد ملک ورسنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیک اپ نائنڈی ٹو ناظرین آج ہم بات کریں گے مسلمی قنون کی جو ترجہ سیاست ہے جو ان کی حکومت میں مجودہ جو شباہ شدیر صاحب ایک صرف پرائم منیسٹر پاکستان ہے اور ان کے صاحب زیادے چیف منیسٹر پنجاب بنے ہیں تو مسلمی قنون کی سیاست کا بیانی ہے کیا رہا ہے ماضی میں اور مستقبل میں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کا تھا پیپل پائٹی کی سابقا چیرمین محترمہ بیندید بھٹو شہید صاحبہ نے جو کہ آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے انہوں نے ایک پریس کنفرنس کے دوران ایک میڈیا ٹاک کے دوران کہا تھا اور آج وہ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے تو میں محترمہ شہید بیندید بھٹو صاحبہ کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی سیاسی بصیرت کو کہ انہوں نے اس آج کی صورتحال کو بیس سال پہلے بھام پلیا تھا تو میں وہ جملہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ محترمہ بیندید بھٹو شہید صاحبہ نے اس وقت مسلمی قنون اور پیپل پائٹی آپس میں ان کی بہت زیادہ کشیدگی دی اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غدار اور پتہ نہیں کیا کہ الزامات اور غیر اخلاقی الزامات لگاتی ہیں دونوں جماعتیں اور ان کے درمیان کبھی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا بنے چونکہ نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے مسلمی کی نواز کو تو شیواز شریف صاحب نمبر ٹو تھے سی ایم شہید بنے تھے اس وقت تو بنزید صاحبہ نے کہا تھا ان کے الفاظ بڑے یادگار آج بھی مجھے یاد ہے میں نے خود وہ سنے تھے اپنے کانوں سے اور وہ پریس کنفس دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے تو محترمہ نے کہا تھا کہ بھئیہ اس دی فیوچر تو یہ لفظ اس وقت لوگوں نے سوال کیا کہ مہترمہ اس کا کیا مراد ہے انہوں نے کہا تھا بھئیہ اس دی فیوچر یعنی نواز شریف صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں مجھے مسلم لیگ نون میں ان کا مستقبل نظر آ رہا ہے اور آج ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ آج مسلم لیگ کی مجودہ جو سیاست ہے اس میں سے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ مکمل طور پر ہو چکی ہیں آج کی تاریخ تک اور آنے والے کچھ پانچ سالوں تک اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہے کیونکہ اللہ تقدیر لکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رستے کھولتا بھی ہے بند بھی کرتا ہے متعز و منتشاہ و تضل و منتشاہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب دوبارہ کسی موجزے کے تحت پرائیم نیسٹر بن جائے یا ان کی سابزادی پرائیم نیسٹر بن جائے لیکن پھر وقت جو حالات ہیں وہ یہ جو شریف خاندان تھا ایک یا اسے بھٹو خاندان سے زرداری خاندان مل گیا نا تو یہ جو شریف خاندان تھا پہلے یہ ایک اتفاق کی علامہ تھی ان کا جو بزنس تھا اس کا نام بھی اتفاق گروپ تھا اور ان سب بھائیوں میں پیشمار پیاروں محبت کا جذبہ تھا جتنے بھی میاں شریف صاحب کے دیگر بھائی تھے یا شریف خاندان جس میں میاں نواز شریف میاں باز شریف اور میاں شباز شریف کی فیملیز ہیں لیکن اب یہ شریف خاندان نواز خاندان اور شباز خاندان میں بدل چکا ہے اس وقت شباز شریف صاحب نے اپنی جو بھی ان کی بوت پالش کہہ لے یا جو بھی انہوں نے فوج کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کی سیاست اپنایا اور دوسری طرف سے نواز شریف اور مریم صاحب نے ٹکراؤ کی سیاست کو اپنایا اور یہ ہم لاہور میں ہیں چونکہ لاہور میں رہتا ہوں یہ لاہوریوں کا یہ ایک وطیرہ رہا ہے شروع سے کہ یہ پہلے دھمکاتے اور پھر پاؤں میں پڑ جاتے ہیں یہ آپ کسی بھی لاہوری سے پوچھیں گے آپ کو بتائیں گے اور ان کی سیاست بالخصوص نونلی کی سیاست اگر آپ پچھلے تیس پہتی سال کی سیاست دیکھیں تو ہمیشہ انہوں نے پہلے ٹکراؤ دھمکایا اور بعد میں پاؤں پڑے ہیں اور اس میں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے ہم دھیاتوں میں چودری جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک طرف سے باپ جو ہے وہ کسی غریب کو مارتا ہے اور بیٹا جا کے اس سے معافی مانگ کے صلح کر لیتا ہے تاکہ بات آگے نہ جائے عدالت میں نہ جائے پولس تک نہ جائے تو نواز شریف اور شباز شریف اور شریف خاندان کا یہ ایک مشترکہ انہوں نے سیاسی پولیسی بنائی تھی کہ بڑے بھمیہ صاحب جو ہیں اور ان کی بیٹی فوج کے خلاف الزامات لگائیں گے فوج کو للکاریں گے اور دوسری طرف میں جو ہوں شباز شریف اور میرا بیٹا ہم فوج سے جا کے معافی مانگیں گے کہ جی بڑے پہ انہوں بسو جذبات چکے گئے انہوں نے معاف کر دیو ٹھیک ہے اور مریم بی بی نادان ہے جی انہوں نے یہ بات کر دی ہے ہم آپ ہمیں دیکھیں ہم آپ کی طابعہ دار ہم آپ کی خدمات کو سراتے ہیں ہم فوج کی قربانیوں کو سمجھتے ہیں تو دیکھیں ایک طرف نواز شریف صاحب نے گجنہ والا کے جلسے میں فوج پہ جو الزامات لگائے دوسری طرف مریم بی بی نے بے شمار دفعہ جنرل فیض امید کا نام لے کے اور خلائی مخلوق کا نام لے کے فوج پہ الزامات لگائے نواز شریف نے تو سب کے نام جنرل باجوا کے جنرل فیض امید اور جنرل جنرل فان کا نام سرعام ایک پبلک جلسے میں لیا کالا آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جلسے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی جنرلوں کو نام لے لیے ملوث نہیں کی کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کچھ کہنے سے نہ کہنا بہتر ہے وہ دب الفاظ میں کہتے ہیں کچھ کہہ بھی گئے کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے تو عمران خان صاحب اس پالیسی پہ چال رہے ہیں جبکہ نون لیگ کی ایک طرف میاں نواز اینڈ فیملی جو ہے فوج کے اوپر کھلے آمنوں تنقید کی دوسری طرح میاں شباز اینڈ فیملی رات کے اندھیروں میں جنرلوں سے ملتے رہے اور انہوں نے یہ ساری گیم بنائی تو یہ نون لیگ کی سیاست ہے لیکن اب اس سیاست میں جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ فوج نے اس شرط پہ شباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا اور ان کے بیٹے حمزہ شباز کو اس شرط پہ چیپ منسٹر پنجاب بنایا گیا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب سے دوری اختیار کریں گے علیت کی اختیار کریں گے اور جو بھی شریف فیملی کی سیاست ہے اب وہ شباز اینڈ فیملی کے گردھومے گی جس میں ابھی تو مریم بی بی شاید خوش ہو رہی ہیں اور وہ بڑے عجیب عجیب سے ٹویٹ کر رہی ہیں مران خان کو تانے دے رہی ہیں عورت تانی دیتی ہے میشہ سے عورتوں تانے کے سواہ کچھ نہیں کر سکتی تو یہ پرائم منسٹروں اس میں گھوم کے دکھا رہی ہیں کہ میں دیکھو پرائم منسٹر میں دوبارہ پہنچ چکی ہوں اور شاید نواز شریف صاحب بھی واپسی کی تحریح کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور مریم بی پی کو بھی آنے والدینوں کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ گھر کے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس میں تمام جو معاملات میں گینر رہے ہیں وہ شباز اینڈ فیملی رہی ہے اور جو لوزر رہے ہیں وہ نوازن فیملی رہی ہے یہ وقت ثابت کرے گا کیونکہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو پیشن گوئی تھی کہ بھئی ایس دی فیوچر وہ آج سچ ثابت ہو گئی ہے اور آنے والدینوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ نون لیگ سے شین لیگ نکلتی مجھے نظر آ رہی ہے چاہے وہ چھوٹے لیول پر نکلے جس طرح نکلے کیونکہ پہلے شباز شریف صاحب کا کنٹرول صرف پنجاب کی حد تک تھا کیونکہ وہ وزراء پنجاب رہے تین بار اب ان کا بیٹا ہے تو ان کا کنٹرول صرف پنجاب کے ارکان اسمبلی ایم این ایز ایم پی تک تھا لیکن اب چونکہ ان کو پرائم نیسٹر بنا دیا گیا تو اب وہ چاروں صوبوں میں جا رہے ہیں اور وہ چاروں صوبوں کے جو ایم این ایز ایلکٹیبلز ایم پی ایز ان کے ساتھ ان کے انٹریکشنز ہوں گی رابطے ہوں گے تو یقینا نواز شریف صاحب مائنس ہو جائیں گے اور جس طریقے سے بڑی خوبصورتی سے پاپ فوج نے ایم کی ایم سے مائنس التافسن کیا تھا آج ہمیں نون لیگ سے مائنس نواز شریف نظر آ رہا ہے تو یہ مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ فل وقت انہوں نے ایک بہتر سودا کیا ہے آرمی کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ اور وہ اقتدار میں آئے ہیں لیکن یہ اقتدار پھولوں کے شیج نہیں بلکہ کانٹوں کے شیج ہے اتحادی جس طریقے سے عمران خان کو بلیک میل کرتے رہے اس سے کئی گناہ زیادہ وہ شہباز شریف کو بلیک میل کریں گے کیونکہ شہباز شریف تو بالکل ریت کی دوار پر پرائمیسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ریت کی دوار کسی وقت بھی گر سکتی ہے کسی دو تین اہمین ایز اگر چودی سالک صاحب اور تارک مشیر چیما صاحب جو کال پرویز علی صاحب کے ساتھ ہوا ہے اگر ان کی غیرت جاگتی ہے اور وہ اس حکومتی داعت کو چھوڑتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا دھڑن تک تو ہو جائے گا دوسری طرف ایمکیم کراچی کے جلسے کو دیکھنے کے بعد کہ ہماری سیاسی صاحب کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارا ووٹر جو امران خان کی طرف جا رہا ہے اگر ایمکیم کل کوئی یوٹن لے کے واپس اپوزیشن کی بنچوں کی طرف آتی ہے تو تب بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے تو یہ جو سارے حالات ہے اس میں شہباز شریف صاحب کے اوپر ہمیشہ کے لئے پرائم نیسٹر پاکستان کا دم چھلا تو ان کے ساتھ لگ گیا ان کے ایک تھپا تو لگ گیا اور حملہ شہباز کے اوپر سی ایم پنجاب کا تھپا لگ گیا لیکن میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب نے گھٹے کا سودا کیا شہباز شریف صاحب آنے والے دنوں میں مجھے پھر سے پرائم نیسٹر کو دے سٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو سیاسی جنگ ہے یہ دونوں صورتوں میں میں نے پہلے کہا تھا خربوزہ چھوری پہ گرے یا چھوری خربوزے پہ گرے دونوں صورتوں میں نقصان خربوزے کون ہیں خربوزے سے مراد متحدہ پوزیشن کہہ لیں یا مسلم ملک نواز کہہ لیں عمران خان صاحب کا بیانیاں جیت رہا ہے اور ان کا جو بیگرز آرنا اور تیچوزرز وہ بیانیاں ہار رہے ہیں ایون مسلم ملک نون کے لوگ عمران خان کے جو کل لیبیٹی لاہور میں جلسہ ہوا ہے اس میں موجود تھے جو کہ عمران خان کے بیانیاں کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے تھے دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس تھی کہ اس ایک فوجی میجرہ حرس کو مسلم ملک نون کے دور انماؤں کی طرف سے تشہدد کا یا ان کے گارڈز کی طرف سے تشہدد کا نشانہ بنائے گیا تو ہمیشہ سے نون کی سیاست نواز شریف صاحب ہمارے علاقے میں ایک بینک کا افتضاء کرنے آئے تھے 1983 کے اندر اس وقت وہ سبائی وزیر خزانہ تھے جنرل زیاہ حلق کے دور میں اس کے بعد غیر جماعتی الیکشن ہوئے 1985 میں جس میں محمد خان جنیجو صاحب پرائی منسٹر بنے تو نواز شریف صاحب کو وزیر حلق پنجاب بنایا گیا اور یہ جنرل جنانی صاحب کی پیداوار جنرل جنانی صاحب کی نرسی میں ان کی پروش ہوئی جنرل جنانی صاحب نے ان کا ہاتھ زیاہ حلق صاحب کے ہاتھ میں دیا اور یوں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گوہد میں پروش پھائی نواز ڈاؤٹ امران خان صاحب نے اپنی جو پہلے بارہ چودہ سال کی جو ان کی سٹرگل تھی وہ ان کی ذاتی سٹرگل تھی لیکن 2011 کے بعد امران خان صاحب نے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی گوہد میں پروش پھائی اس سے پہلے محترمہ بنظیر بھٹو صاحب آئیم آصر زداری صاحب یہ سب پرو ملٹی اسٹیبلشمنٹ یہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے حکومت میں آتے ہیں یہ رات کے اندیرے میں ان کے پاؤں پکڑتے ہیں ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں لیکن جب وہ ہی نکالتے ہیں تو پھر انہی کو پر زبان درازی بھی چلاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم علی قنون کا جو طرز سیاست ہے وہ اب جا کے سامنے آ چکا ہے جہاں پہ ایک طرف فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری طرف فوج کے گیت کہا جا رہا ہے لیکن یہ دو خاندانوں میں واضح تقسیم نظر آ رہی ہے اور نواز شریف صاحب دیکھیں شہباز شریف صاحب نے پہلا کام کیا کیا آتے ہی سب سے پہلا اوٹر جو انہوں نے پاس کیا انہوں نے کہا نواز شریف کا سفارتی جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا جا اب وہی نواز شریف صاحب جو چلنے پھرنے سے کاثر تھے جو عدالتوں جن کی پلیٹیٹس پوری نہیں ہو رہی تھی ان قریب وہ آپ کو پاکستان واپس نظر آئیں گے اور کچھ دنوں مقدمات کا سامنا کریں گے اور اس کے بعد ان کو زمانت پہ یا مقدمات سے ان کی جان چھوڑ جائے گی سیاسی حسن سوکر استعمال ہوگا اور فوج کی منت کی جائے گی چھوٹے بھیئے منت کریں گے اور بڑے بھیئے کو ازاد دلا دیں گے اس حد پہ کوئندہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام جس میں کہ میں نے کوشش کی آپ کو مجودہ جو سیاسی علاہت ہے ان کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا اس کو جائزت زیادہ شیئر کریں لائک کریں ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب کریں اپنے مہزمان شاہد ملک و سنال کو جائزت دیں اس دعا کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خاص رہ مکرم نظر فرمائے اللہ حافظ